میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مہیز جیفری اور آپ دیکھ رہے ہیں جنڈہ 360 فینانچل ایکشنگ ٹاسک فورس کا انٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین کو سخت کرنا قوانین کو بہتر کرنا اور خاص طور پر منی لانڈرنگ کی افنس کو کہ جرم کو ایک نون کاغنیزبل افنس یعنی کہ ایک ایسی افنس جس میں عدالت کا مشورہ ضروری ہوتا ہے اسے ہٹا کر ایک کاغنیزبل افنس بنا دینا جہاں پہ تحقیقاتی ادارے برائے راست اس پہ کام کر سکتے ہیں اس پہ ریس کر کر سکتے ہیں اس مدے کو لیتے ہوئے حکومت نے فینانچل ایکشن ٹاسک فورس یعنی فیٹف کے حوالے سے چند قوانین تجویز کیے چند قوانین کے اندر ترامین تجویز کی کچھ ترامین جو ہیں وہ اپوزیشن نے کہا کہ یہ فیٹف کی آڑ میں آپ درحقیقت بنیادی انسانی حقوق کو غیر قانونی طور پر تنگ کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر لوگوں کے سلف کر رہے ہیں اور خاص طور پر اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنے کے آپ آلے تیار کر رہے ہیں یہ انٹی منی لانڈرنگ کا جو امینڈمنٹ تھی خاص طور پر اس حوالے سے اپوزیشن نے کافی گونج اٹھی اپوزیشن کی کافی سینٹ میں گونج اٹھی کہ جہاں سے یہ انٹی منی لانڈرنگ کے بلز واپس کر دیا گئے سینٹ نے پاس کرنے سے ریفیوز کر دیا گیا جس کے بعد قانون اور آئین کے تحت ان کو پاس اور قانون بنانے کے لیے ان کو ایک جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں ٹیبل کرنا ضروری پڑا جس جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے اندر یہ فیٹف کے قوانین کو ڈیپیٹ کرنے کی نیت کے حوالے سے امران خان صاحب اور ان کی جماعت نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اپوزیشن کو سیدھا سیدھا پاکستان دشمن قرار دیا اور اپوزیشن نے جہاں پر یہ تمام چیز یہ تمام باتیں وہ واقعی میں اپنے آپ کو سفرو کر کے ثابت کر سکتے تھے کہ یہ واقعی میں انٹی منی لانڈرنگ کے خلاف جو یہ جستجو ان کی ہے یہ فیٹف کے لیے نہیں یہ عوام دشمنی ہے یہ لوگوں کی ریپریزنٹیٹس کی خلاف دشمنی کو اثر دینے کے لیے ہے اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپوزیشن کو صرف ایک چیز کرنی تھی سب نے مل کے پہنچنا تھا اور سب نے ووٹ دینا تھا معاملہ کافی یا تو قریب ہوتا یا معاملہ اپوزیشن کے حق میں ہوتا نمبرز جو ہیں وہ بہت کلوس ہوتے چھتیس یا اکتیس دیپینڈنگ آن آپ کس کو بلیب کریں اپوزیشن کے رینما اس جوائنٹ سیشن کے لیے اس ووٹ والے وقت پہنچے ہی نہیں لہٰذا یہ کیا ہوا اس حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے یہ اپوزیشن تھی یہ فیٹف کے معاملے کے اوپر سیاست تھی جس طرح عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کہتی ہے یا پھر یہ واقعی میں اپوزیشن کی ایک کوشش تھی اگر تھی تو ریپریزنٹیٹس پورے کیوں نہیں تھے ایک بار پھر سے پہلے سینٹ کے چیئرمن کو ہٹانے کی بات کی تھی ہٹاتے ہٹاتے کھڑے چونسٹھ لوگ ہوئے تھے ووٹ پچاس نے دیئے چودہ لوگ کہاں غائب ہوئے آج تک کسی نے ہمیں بتانا ٹھیک نہیں سمجھا اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے اور پھر اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس تو ابھی تک نہیں ہوئی انشاءاللہ کے ساتھ بیس تاریخ کے لیے متوقع ہے لیکن پاکستان بار کاؤنسل نے ایک آل پارٹیز کانفرنس ضرور بلالی اس کے اندر بلاول بھٹو صاحب اور شباز شریف صاحب دونوں آئے کیا باتیں کیوں وہ میں دکھاتے ہوئے پھر وعید صاحب سے بھی ان کا موقع لینا چاہوں گا بلاول بھٹو زہداری صاحب اٹھ پاکستان بار کاؤنسل آل پارٹیز کانفرنس پور تین دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے اے پی سی کو ہوسٹ کرنے کا پارلمان کو پہلے ازاد کرنا پرے گا پھر ہم اپنا ملک کو بھی ازاد کریں گے میرا پارٹی نے میرا خاندان اب کربانیاں بہت دی ہیں اب ہم اپنا خون کا حساب جاتے ہیں اس خون سے یہ دستور بنا ہے اور ہم نے اس دستور کو بچانا ہے کامپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے ایک شکوا رکھنا ہے اگر ہمیں تن کرنے کی کوچھتی تو ہم آپ کی بھی انٹ سے انٹ بجا دیں گے جب پاکستان پیپلز پارٹی انٹ سے انٹ بجانے نکلے تھے تو باقی سب نے ہمیں کیا کہا کہ ہم صرف اپنا کرپشن بچانے بیانات دیتے ہیں ہم سب سے غلطی ہیں ہوئے ہیں آپ نے اس ملک کے ہر سیاستدان کو ڈنڈا کے دھرو اڈالت کے دھرو ٹھڑانا ہے تو آپ کوشش تو کر سکتے ہو یہ کمپنی نہیں چلے انسانی حقوق پہ ہم کامپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں دو ہزار بیس میں آپ ایک کتاب نہیں چھاپ سکتے ہو آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے ہو آزادی کے ساتھ انٹیویو نہیں کر سکتے ہو یہ موڈن دنیا کا زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے کیا باتیں بلاول بھٹو صاحب کی مطلب کیا بیان ہے ان کا کیا اندازے بیان کیا صرف اندازے بیان ہی ہے اور بیان ہی ہے اس کر لیں گے اور شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ہے شہباز شریف صاحب کو جمہوریت اور جیس بھی یاد آگئیں آپ کو دکھاتے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے قربانیوں کے لحاظ سے جو باتیں فرمائیں ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ان کے خاندان نے شہموریت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو قربانی کی انتہا ہوتی ہے پوری قوم اس بات کی مطرف ہے اس سا باغ میں ان کے خاندان کے زومہ کا خون شامل ہے وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے بعد میں بہت بعد میں یہ کہا ایک انٹیویو میں فرما پرائیم سرزلکاری بھٹو صاحب کا فیصلہ میں نے دباؤ کے تحت کیا تھا جسٹس منیر نے بھی اعتراف کیا کہ پرنسپل آف نیسیسٹی جو تھا یہ میری ایک بڑی فاش غلطی تھی جج ارشد ملک کا بھی سارا قصہ آپ کے سامنے ہے سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتار چوہاو کیوں مختلف ادوار میں ڈکٹیٹرز نے اپنے مرضی کی امنمنٹ کروا کے عدلیہ کو بھی کمزور کیا چند لوگ منصف کی شکل میں ڈکٹیٹرز کو آئین میں امنمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا بد نماد بھبا انصاف کے چہرے پہ ہونا بھی چاہیں تو نہیں دھو سکتے ہم سے بھی بلانڈرز ہوئے ہیں اعتراف کرنا چاہیے ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے آپ حیران ہوں گے یہ وہی شباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے ایک استعمائی ذاتی کے ایک دردناک واقعے کے اوپر کومنٹ کرتے ہوئے یہ صحیح سمجھا تھا کہ جو جائے حادثہ تھی وہاں کے حوالے سے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ موٹر ویو نواز شریف صاحب کے دور میں بنی تھی وہ بھی کچھ لگ بگ آئیڈیولوجیکل باتیں کر رہے تھے عمران خان صاحب نے جب فیٹف کی بل پاس ہو گئے تو اپوزیشن کو کس طرح مخاطب کیا کہ یہ جو یونٹی دکھنی تھی اور دکھائی گئی خان صاحب ہم یہ امید دگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہیں اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے اگر انہوں نے ماری لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس ہاتھ ڈاگر ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی تکاہ نہیں تھی میفیر میں کوئی مرسیڈیز کا شوروم تھا نواز شریف ان کی شریف کی فیملی اب ان کی فیملی دیکھ لیں ان کی فیملی ایسا نہیں لگتی کہ گوال بندی میں بڑی ہوئی ہے لگتا یہ پکنگم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے کدھر سے پیسہ آیا آتھ کریں کرپشن کی تو کہتے پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہے پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہیں نہیں الیکشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں اس کے بعد بات ہی نہیں کی یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کی ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں آپوزیشن کو پھر کہتا ہوں آپ نے جو بھی ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے جمہوریت کے لیے لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرمائز کرنے کے لیے خان صاحب جس طرح ہمیشہ سے ڈٹے آئے ہیں اور یہ ایکسپشنلزم اپنے حوالے سے پہر بات کرنا پسند نہیں کرتے لیکن یہ دوسروں کے حوالے سے خان صاحب کا ایک ہی دو ٹوک موقع صاحب رہ گیا ہے طریقہ انصاف کا جو انصاف والا عمل ہے اور کرپشن کے خلاف فید صاحب آپ نے کیسے دیکھا یہ ایفیٹیف والا سیشن جوئنٹ سیشن تھا تیس سے زیادہ لوگ آئے اب فتح گورنمنٹ کی ہوئی باتیں بڑی زبردست ہوئی لیکن دیکھیں پہلے تو آپ کی کلپ سے میں شروع کروں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی فلمی انداز میں اپنے جو اندازیں بیعہ ہیں ان کا وہ بہت زیادہ ڈرامائی ہو چکا ہے اور بڑا افیکٹ اس میں ہوتا ہے اور بہت وہ جس طرح کی ان کی ٹون اوپر سے نیچے جاتی ہے ڈائلوگ ڈیلیوری جو ہے اپنے اپنے جو اندازیں بیعہ ہیں ان کا وہ شاید کوپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل لیکن ان کا کانٹنٹ ایز یوزول اچھا ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایک بات جو کی وہ میں ضرور اس پر نکتہ چینی کروں گا انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو ازاد کرنا ہے اور اپنی قربانیاں اپنے خاندان کی قربانیاں جس پارلیمان کو وہ ازاد کرنے کی بات کرتے ہیں یہ وہی پارلیمان ہے جس کے سیشن کا آپ نے ابھی ذکر کیا جہاں پہ ایک مزاقہ فریز اور جمہوریت کے ساتھ ایک مزاق ایک دفعہ پھر ہوا جو کہ پہلا مزاق چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں جن لوگوں نے کیا تھا لگ بگ وہی لوگ تھے جو اس دفعہ بھی نہیں آئے جن کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جاج پردھال کرنے کے بعد شاٹی ہوگی کالی بیڑیں نکالی جائیں گی تو یہ سب کچھ وہی دور آیا گیا وہی سب کچھ پھر سے ہوا تو اسی لئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی باتوں کو میں کتنا سنجیدہ لوں اس سے میں آئیم سکیپٹیکل پہلے بھی وہی باتیں تھی اور ہم نے چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں رول دیکھا پی بی پی کا آج بھی ایف ایف کے حوالے سے باتیں بڑی ہیں اور رول ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کا اور جس طرح سے لوگ ایپسنٹ تھے آئے جس طرح ووٹنگ ہوئی مزاق بنا جمہوریت کا اپوزیشن کا مزاق بنا شباز شریف صاحب نے بہت ہی بات آگے لے جاتے ہوئے بورٹوزم اور پیپلز پارٹی کی جو جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں ان کو تو اس اس طرح سے گنوایا اور یہ بھول گئے کہ جب اپرو نہیں ہوتا تو نواز شریف صاحب کی موٹروے کا ذکر تو کر دیتے ہیں لیکن جہاں موقع تھا وہاں ووٹ کو عزت دو جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کی قربانیاں ہیں اس کا ذکر جمہوریت کی قربانیوں میں نہیں کیا عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ یہ کیوں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈھر رہی ہے اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو کیا ضرورت ہے ڈھر نہیں کی تو یہ جو باقی پچھلے دو سال میں ہوتا آیا ہے اگر اس کے بعد بھی کوئی ہوشمند انسان کوئی ریشنل انسان جو ہے وہ آپ پہ پوری طرح یا اکاونٹیبیلیٹی کے پروسیس پہ آنکھیں بند کر کے اس طرح سے اعتبار کرنے لگ گیا جس طرح سے کرنا چاہیے جمہوری ملک میں تو پھر تو بات ہو گئی تو یہ اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ کیوں سکیپٹیکل ہے اپوزیشن اور چاہے ان میں بھی کالی بیڑے ہوں اور کرپ لوگ ہوں اور منی لانڈرز ہوں لیکن جو نہیں بھی ہوگا منی لانڈرر وہ بھی اگر سیاسی مخالف ہے آپ کا تو خان صاحب اسے پریشانی ہوگی جس طرح سے اگین ایک اور بات امبار یا ری اٹریٹ ہوئی ہے بات کہ پاکستان میں جمہوری پارٹیاں بھی جائے ان کے لیڈر مخلص ہوں یا نہ ہوں یہاں پہ جہاں جوڑ توڑ ہوتی ہے جس طرح ہوتی ہے پورے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ہوئی ہے ان سے پہلے بھی ہوئی ہے اپس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے آئے ہیں اور آج تک ہم نے دیکھا کہ پاور جس کے پاس ہوتی ہے وہ جوڑ توڑ کر پاتا ہے یہ ہماری جمہوریت کے لیے بہت بڑی نفی کی بات ہے اور بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے ہم نے چیئرمن سینٹ کے لیچن سے کچھ نہیں سکتا صحیح ہے ہم اپنے مہمانوں کو بھی انٹریوز کرتے چلیں باری صاحبہ پی ایم ایلین کی سینئر ریپرزنٹیو ہے ہمیں جوئن کر رہی ہیں عزمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا حیضہ زمان خوریشی صاحب گریٹ ریپرزنٹیو پارٹی وہ بھی ہمیں جوئن کر رہے ہیں حیضہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ میڈم یہ وعید صاحب نے جو اشارہ دیا کہ انہوں نے بھٹو خاندان کے تو ساری جیت اور ساری طاقتیں یاد دلا دیں اپنے بھائی کی یاد دلانے کی اس وقت بھی موقع صحیح نہیں سمجھا بہت شکریہ مریز اور ہیدر پہلی تو گزارشتے ہے کہ یہ عجیب کمپیرزن جو ہے وہ پتہ نہیں آپ نے کیسے ڈراؤ کرنے کی کوشش کی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہر وقت شباہ شریف صاحب کی ہر بات میں موجود ہوتے ہیں ووٹ کو عزت دو کانارا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لگا ہے اور شباہ شریف صاحب کی موجودگی میں لگا ہے اور وہاں پر ظاہر ہے بلاول صاحب کے بعد بات ہو رہی تھی اور ان کی باتوں کو کوروبریٹ کرتے ہوئے انہوں نے ان کی پیپلز پارٹی کی سیکریفائسز کو جو ہے اس کا ذکر کیا ہے چونکہ ہم سیاسی مخالفین ہیں ایک دوسرے کے اور کسی کو اگر کسی سیاسی مخالف جو ہے وہ کسی کو کانٹریبیوٹ کرنا چاہے اس کے لیے کچھ بات کرنا چاہے تو اس پر کوئی مزائکہ نہیں ہوتا شباہ شریف صاحب مائنس نواز شریف صاحب نہ کبھی ہیں نہ کبھی ہوں گے نہ ہو سکتے ہیں سو اس لیے یہ یہ کانسپیرنسی تھیوری اب بہت پرانی ہو گئی ہے میرا خیال ہے اس سے ہمیں اب آگے چل جانا چاہیے نواز شریف اگر شباہ شریف صاحب جو ہے ان کے لیڈر بھی نواز شریف ہیں تو بات تو آگے ہے ہی نہیں کچھ بات اس سے آگے بات جائی نہیں سکتی نہیں میڈم بہت ساری بات ہے اصل میں دیکھیں معذرت قطع کلامی کی اصل میں میں آپ کو پرسپیکٹیو بتا دوں کس لیے میں پوچھ رہا ہوں کوئی یہ وعدہ تو نہیں تھا نا کہ جو بلاول صاحب بات کریں گے اسی زمرے میں رہتے ہوئے شباہ شریف صاحب نے بات کرنی ہے انہوں نے کسی ہنڈی کیپ کو تو اگری نہیں کیا تھا یہ گولف کھیلنے تو نہیں گئے ہوئے تھے اور دوسری بات یہ کہ شباہ شریف صاحب نے وقع اور محل یہ صحیح کیوں نہیں سمجھا کہ ایک دوسرے کے خاندان کی تو یاد دلا دی ساری شہادتیں ساری عزمائشیں ساری قربانیاں اپنے بھائی کی اور اپنے بھائی کے جو فنڈیمنٹل ووٹ کو عزت دو کا پرسپیکٹیو ہے وہ یاد دلانا اگر صحیح نہیں سمجھا تو کم از کم اس کو ایک اوور سائٹ تو کہیں گے نا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کے خلاف ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کو مائنس کر کے کچھ پاسکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پلس کرنے میں ان کو کوئی گلچسپی نہیں ہے نہیں یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے لیکن میں ایسے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتی پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب وہ کئی دفعہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں وہ کرتے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنی والدہ کے ذکر نہیں کرتے جو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی والدہ کی قربانیوں کو اگر رہاں دازت کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے ازما صاحبہ دلاول صاحب ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اپنی والدہ کا اپنے والد کا وہ تو بہرحال دیکھیں میں اس پہ زیادہ ڈویل نہیں کرنا چاہتا بہرحال یہ موقع محل تھا اس بورٹ ازدو کی بات کرنے کا انہوں نے نہیں کی یہ بس بتاتی چلیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ میں اس میں نہیں زیادہ جانا چاہ رہا ہے اس لیے یہ کہہ رہا تھا دیکھیں ایک محول بنانے کی اس وقت ضرورت ہے شباز شریف صاحب کی ایک اپروچ سیاست میں سمجھی جاتی ہے وہ ضرور ماں تحت ہوں گے میاں نواز شریف کے بڑی ایک اپروچ ہے ایک تاثر ایک ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مزاج محسوس ہوتا ہے کہ اب کس طرح کی سیاست ہونے جا رہی ہے جب مریم نواز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مختلف مزاج محسوس ہوتا ہے کہ اب کونسی والی سیاست ہونے جا رہی ہے تو مریم نواز جو ہیں وہ اے پی سی میں آ رہی ہیں کیونکہ ایک جو جنیون کانفرنٹیشنل اور سالیڈ سٹانس اور آواز اٹھانے والی لیڈر ہم نے دیکھا وہ مریم نواز ہیں تو وہ جا رہی ہیں ایپی سی میں دیکھئے میں دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میاں شہباز شریف اور مریم نواز دونوں مل کر پی ایم ایم نواز ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کانپلیمنٹ کرتے ہیں اور پولیٹکس میں ظاہر ہے کچھ اگریسیو پولیٹکس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مجھ جیسے اور مریم نواز صاحبہ جیسے اور کچھ لوگ جو ہے وہ تمام اداروں کے ساتھ تمام ملک کے اندر جمہوریت کے لیے سیکریفائز کر کے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں سو اس میں یہ دونوں فنومناز موجود ہیں دونوں غلط نہیں ہیں ہر ایک ایک پلس منسز موجود ہیں مریم نواز صاحبہ کو میری اپنی رائے میں اور مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ شامل ہوں گی وفت کے اندر لیکن وفت کا اعلان جو ہے وہ ایک دن پہلے ایک رات کو شہباز شریف صاحب خود کریں گے اچھا یہ شہباز شریف صاحب کی نیوگیشن اور لوگیشن آپ نے جو ہے وہ سیٹ کر دی ہے کہ ایپی سی کہاں ہو رہی ہے وہ پہنچ جائیں گے نا اس دفعہ یہ بڑی عجیب بات کیا ہے حیدر آپ نے بلکل وہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ضرور جائیں گے وہاں پر اور وہاں پر جو بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس حکومت کے خلاف جو ہے جو ہمیں اندری کا کار اتیار کرنا چاہئے اون ای لائٹر نوٹ میں آپ کو ایسی بتاؤں شریف صاحب کی چیف منسٹر کی ایڈمنسٹریشن کا جو ہے لیڈرشپ نہیں نظر آتی پولیٹیکلی جس طرح سے وہ ایفیکٹیف چیف منسٹر تھے تو معذرت تھوڑی مجھے تنقید کرنی پڑی لیکن شہباز شریف صاحب کے بے انتہا پلاس پوائنٹس بھی ہیں اس میں کوئی شاکتی میں آپ کی رائے آپ نے مسلط نہیں کر سکتی ہے میں آپ میرے پر نہیں کر سکتے ازمہ صاحبہ سی سی پی اور لاہور کو جانا چاہیے یا ان کی معذرت کافی ہے یہ اجتماعی زیادتی کے انسیڈنس کے اوپر انہوں نے جو انتہائی انسینسٹیو باتیں کی دیکھئے انہوں نے معذرت کی نہیں مویز آپ کو پتہ نہیں کہاں لگیا کہ انہوں نے معذرت کی انہوں نے کہا اگر ہوا ہے اور مگر ہوگا تو پھر میں تو اس اگر مگر والی وہ سٹیٹمنٹ جو بہت ہی تکلیف دے تھی اس حوالے سے کہ آپ نے ایک زیادتی کی جو خاتون ہے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو آپ ٹارگٹ کر کے کہہ رہے ہیں بی بی تمہاری غلطی ہے تم یہ کر لیتی وہ کر لیتی اور انہوں نے معافی نہیں مانگی میں آج بھی سپرگائی ہوں میں اس اگر مگر کی معافی کو نہیں مانتے صحیح ہے وہ اگر ایک کلیر معافی مانگ لیتے تو پھر ان کا ہٹنا جو ہے ضروری نہیں ہے نہیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے پرابلمز بتانے آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ نہیں تفتیش کے اندر بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں جیسے عابد بھگایا گیا صرف یہ جو انہوں نے کومنٹ کی تھی صرف کومنٹ کے بیسس پر اگر وہ معذرت کر لیتے اگر مگر کے بغیر تو ان کا رہنا کافی تھا نہیں لیکن وہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں آپ بھی جانتے ہو اور حیدر بھی جانتے ہیں یہ ججز کے حد تک بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک جج پہلے اپنا مائنڈ دے دے اب اپنا کیس ٹرانسفر کر لیتے ہیں وہاں سے یہ موصوف اپنا مائنڈ دے چکے ہیں شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نے جب اپنا مائنڈ دے دیا کہ ایک ایک استعمائی زیادتی کے موقع پہ ان کو خیال آیا کہ یہ روڈ یاد رکھو میرے بھائی نے بنائی ہے تو اس پر معذرت کافی ہے دیکھئے بڑی عجیب بات ہے مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی مجھے معلوم تھا اس سوال کے بعد آپ یہ پوچھنے والے ہیں انہوں نے موٹروے کا ذکر کیا جس کے اوپر انہوں نے ایک کیٹیگورک لی انہوں نے اگر مگر انہوں نے کہا مجھے بہت میں معذرت چاہتا ہوں میں صحیح لفظ استعمال نہیں کر سکا انہوں نے ایک ذکر کیا اور وہ اس پرائے میں تھا کہ وہاں پر موٹروے بن گئی تھی اب سہولتیں دینی تھی آپ کو وہاں پر ڈپلائیمنٹ کرنی تھی وہ تفتیشکار ہے کیا وہ ملزمان کو پکڑنے کی والی ٹیم میں شامل ہے کیا وہ ملزم سے تفتیش کرنے والوں میں شامل ہے جہاں ازمہ بخاری صاحبہ کی میں سائٹ دوں گا جعفری صاحب یہ کمپیریزن جو آپ نے بلوک کی ہے سی سی پیو کی بات اور شہباز شریف صاحب کی بات میں صرف یہ کومن ہے کہ دونوں اناپروپریٹ کومنٹس تو تھے لیکن نویت لیول اور جس طرح کی تکلیف ان کو سننے کے بعد ہوگی اور جس لیول اور جس وصیت امانے پر ہوگی وہ سی سی پیو کی بات کو آپ نہیں کمپیر کر سکتے ہیں ازمہ صاحبہ کو بات پوری کرنا میں صرف کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں یقیناً وہ تکلیف دے بات تھی اور اس کو خود محسوس کیا میری بات بیری شہباز صاحب سے انہوں نے بہت تکلیف محسوس کی کہ ان کے موں سے لفظ کیوں نکلے لیکن ان کا کیٹیگوریکلی مطلب یہ تھا تو جب لفظ نکلنے کے بعد تالیاں بجلی تھی تو اس وقت تکلیف نہیں ہوئی ہوئی اب سی سی پیو صاحب کے اوپر دو ایشوز ہیں جو ہم جو جیشل انکوائری مانگ رہے ہیں ہم وہ اس لیے کہ سی سی پیو صاحب کے اس پورے کیس کے اندر بہت دوبیس کریکٹر ہیں اور وہ ان کو جو جو جیسی پیو کیسے کی بات کیوں نہیں کر رہے جب ساری باتیں کر رہے وہ یہ باتیں کر رہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکھے پیسوں سے جس نے نا صرف کومنٹ کی اس کومنٹ کے بعد تالیوں کا بھی انتظار کیا اور تالیاں بھی آپ لوگوں نہیں بجائیں ہیتے زمان کرشی صاحب بہت دیر سے ویڈ کر رہے ہیں میرے خیال سے دونوں کی انسیٹیویٹی کا لیول برابر ہے میار زیادہ شہباز شریف صاحب کا ہے وہ زیادہ بڑے میار سے زیادہ گہرہ گرے ہیں ان کو معذرت صرف کافی نہیں ہے جس مو سے لوگ سی سی پی اور لاہور کا کہہ رہے ہیں کہ استیفہ ہی چلے گا اور کچھ نہیں مل سکتا ان لوگوں کو شہباز شریف صاحب کو معاف کرنے کا ایک ٹویٹ کے اوپر حق نہیں ہے انہوں نے نہ صرف یہ کومنٹ کی تھی اس کومنٹ کے بعد تالیاں بھی بجی تھی ان تالیاں کے بعد بھی وہ کھڑے رہے تھے یہ ان کا نہیں بات ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کیا 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 میں نے اس کے بات ہوگی میں نے اپنی راہے حدود بھی ساعت دی ہے میں اس کے اوپر اس کے اوپر استیفہ کس بات کر دی ہے ٹھیک ہے میرے اس کے اوپر آپ کو اگر مسئلہ نہیں نظر آرہا بطورے خاتون آپ کے سی سی پیوں کو وزیراعظم سے لے کر ہر مندہ دیفینٹ کر رہا جیسے بہت ہی غلط بات کی ہے آپ کو وہ بات ایک جیسے ہر یہ ہمارا ایک شو ہے آپ اگر ہمارے پسلے چار شو دیکھیں گی تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا ایک ایک بریک لیں گے facebook.com ایجنڈر 360 ایجنڈر 360 سماح ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے ایجنڈر 360 ایجنڈر کی ہے بلاول صاحب کے اوپر جو حیدر ویٹ صاحب نے کومنٹ کی تھی اگر میں تھوڑی سا مختصر طریقے سے دورہ دوں کہ بلاول صاحب باتیں بہت زبردست کرتے ہیں اور بہت اب ڈرامائی انداز میں کر رہے ہیں لیکن جب ایک بار پھر سے آپوزیشن کا عمل کرنے کا وقت آیا سر تو تیس سے زیادہ لوگ شورٹ تھے جس کی ویسے فیٹف کی بلز پاس ہو گئے تو یہ کھلا تازاد کیوں ہیں جن صاحب کی کتاب کا حوالہ تھا انہی کی ایک لائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حیدر وحید صاحب بہت ریلیونٹ اور پرٹرین کومنٹس تھے حیدر وحید صاحب کے اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب کی مچورٹی اور ان کی جو باتچیت ہے اس کی جو ریسپٹیونس ہے عوام میں وہ بہتر ہو رہی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ میڈیا بھی اس کو ریکنائز کر رہا ہے جہاں تک بات ہے آپ کی پارلیمان کے حوالے سے اور جو انہوں نے کل اے بی سی میں جو پاکستان بار کاؤنسل نے کنوین کی ہوئی تھی اس میں تقاریر کی فیکٹس کی بات کی گئی حقائق کی بات کی گئی اور اس سے نہ آپ آنکھیں چرا سکتے ہیں نہ ہم چرا سکتے ہیں میڈیا ہو عدلیہ ہو پارلیمان ہو اور پولٹیکل کلاس ہو بشمول اپوزیشن سب لوگ جو ہیں انڈر ایکسٹریم پریشر ہیں انڈر ایکسٹریم کوئرشن ہیں اگر کوئی کچھ لکھ دے تو کتاب نہیں چھپتی اگر کچھ کوئی چلا دے تو چینل کا مالک اندر ہو جاتا ہے اب اینکر سے بہت آگے چلی گئی ہے اگر کوئی ججمنٹ آ جائے تو آپ کو اس کے کولیٹرل ڈیمیج نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں مختلف انداز میں اور کبھی فائیو جی کا الزام لگتا ہے کبھی بھارت نواز ایجنڈے کا لگتا ہے تو یہ سب باتیں ہیں لیکن اس سب پہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی اب ریکگنشن ہے خالی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے اور لوگ بھی اب سیول سوسائیٹی اور سب لوگ بار کاؤنسلز ہیں انٹرنیشنل ادارے ہیں اور سپریم کورٹ پاکستان جسٹس خوصہ صاحب کا آؤٹگوئن خطاب آپ دیکھیں on the process of accountability extremely tainted and politically victimization based اور اس کے بعد پارلیمان کے اندر بالکل we are accountable to what we say اور سینٹ الیکشنز میں یہ ہوا بالکل قابل ندامت ہے اور اس کے بعد as the time passed ہم نے اپنی investigation کی اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے I don't know to go into details کہ مشاہد اللہ خان صاحب نے کچھ دن پہلے حاصل وزندو شاہ کی خطاب وفات کے بعد جو سینٹ میں خطاب کیا انہوں نے کیا بات کی وہ بھی part of the record ہے اور اس سے پہلے ہماری جماعت پر بھی کچھ الزامات لگے لیکن ہم نے اپنی inquiry کی ہے اور یہ ایک ایک بہت serious debate ہے within the political parties اور کل کا جو پرسوں کا جو نہیں پھر سے یہ ہے کہ کل پرسوں جو ہے جو پارلیمان میں ہوا اس میں میں گزارش کرتا ہوں کہ بہت سارے میمبران ہیں opposition کے اور گورنمنٹ کے بھی کچھ شاید میمبران ایسے ہیں اور ہمارے ایمین ایز نے اور ہمارے سینٹرز نے یہ بات party leadership کو یہ کنوے کی کہ ان کو مختلف انداز سے calls آئیں روکا گیا آپ پارلیمان کے اجلاس میں شرکت نہ کریں اور میں کم از کم زیادی طور پر یہ سمجھنے سے کاثر ہوں میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے legislation تھی اور ایسے اس کو portray کیا گیا ہے پرائیم انسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں committee stage کے اندر اور جو سارے bills ہیں آپ دونوں ما شاءاللہ law knowing لوگ ہیں یہ سات bills تھے opposition نے کسی bill کی مخالفت نہیں کی ہم نے بلکہ جو bills پاس بھی ہوئے جو سینٹ بھی ہوئے mutual legal assistance کا جو اسلام آباد میں trust act کا تھا اور جو entry money laundering میں تھی جو اور ترامیم تھی ہم نے جہاں جہاں ہماری تجاویز accept ہوئیں اس میں بہتری آئی ہے civil liberty human rights کے safeguards ایڈ ہوئے ہیں میں آپ کو دیانت داری کو بتا سکتا ہوں کہ میں بہت قریب سے ان تمام legislation کو دیکھا مجھے آپ بتا لیں کہ public office holders تو پہلی نیب کی jurisdiction میں تھے آج آپ نے money laundering کے ذریعے نیب کو interconnect کر دیا ہے یعنی حیدر وحید صاحب آپ کو یا آپ کے شارعہ فیصل سے کسی دکاندار کو اٹھائیں گے اور اس کو یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ money laundering میں ہے کیا اٹھا لیں گے ایک سو اسی دن رکھیں گے اس کے بعد پھر ایک سو اسی دن رکھیں گے کہیں وہ جا نہیں سکے گا اور اس کے بعد یہ کہہ دیں گے کہ جو ہم نے investigation کی ہے یہ معاملہ نیب میں refer کر دو جیسے FIA اور دیگر money laundering کے cases تھے ان عدالتوں میں نہیں چلے اور آ کے آپ نے نیب میں ڈال دیئے FATF نے یہ نہیں کہا تھا FATF نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے کماندین میں بہتری لائیں جی بلکل ٹھیک ہے سر اس بات میں کوئی شکی نہیں ہے کہ یہ جسرہ شاہدہ نباسی صاحب نے اس کے initial ڈراب کے تحرمی چیف صاحب ملے جب جو ہے آپ کی chair میں نیب نے آ کے press conferences کی اور جو زرداری صاحب کا موقف تھا کہ معیشت اور نیب کٹھی نہیں چل سکتی تو مجھے آپ بتائیں کہ public office holders کو آپ رگڑ دیں سیاستدان کو رگڑ دیں opposition کو رگڑ دیں میڈیا والوں کو بھی ڈال دیں نیب کی تحویل میں ٹھیک ہے asset beyond means کی اس دو شیزہ کے ہاتھوں لیکن entry money laundering کا جو پینڈورا باکس کھول دیا ہے اس میں چھ مہینے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کا کوئی تاجر کوئی کسان کوئی کاروباری آدمی جو ہے وہ کام نہیں کرے گا ابھی تو لوگ کام نہیں کر رہے تھے میں آپ کو دیانت داری سے کہہ رہا ہوں لوگ آپ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھیں گے آپ ضرور پیسہ آپ ضرور ایٹی money laundering اور صرف یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ صرف سیاستدانوں کا نہیں بلکہ باقی سارے پاکستانیوں کا یہ مسئلہ لیکن ایک بات جو آپ نے پہلے کی پہلیمان کے حوالے سے تو ایک کہاوت ہے حدر زمان صاحب کہ اگر آپ مجھے پہلی دفعہ بے وقوف بنائیں اور آپ میرے دوست ہیں تو مجھے شرمانی چاہیے آپ کو شرمانی چاہیے لیکن اگر آپ دوسری دفعہ آپ میرے دوست ہیں اور آپ مجھے بے وقوف بنائیں تو اس صورت میں مجھے شرمانی چاہیے تو آپ نے جب یہ آپ کی بات بسکر صحیح ہے دیکھئے یہ کہاوت اس سے زیادہ لوگ کہاں گئے وہ آپ کی پارٹی میں حالے کال تھے اس دفعہ تو کوئی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں تھے وہاں پہ نام بتائیں نکالیں نہیں جو نہیں تھے وہ فیزیکلی موجود نہیں تھے دو سے تین میمبران جو تھے وہ ہسپٹلائز تھے وہ آ نہیں سکتے تھے خرشید شاہ کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے ہم تو اپنے ان پہ یہ کاروائی کریں گے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نواز دونوں میں یہ ریالائیزیشن ہے کہ کچھ ایسے ہمارے میمبران ہیں جو یہ ریالائیزیشن میرا جاتی ہے جن کے پاس شاہٹی کرنے سارے نیم دم شیم دم نیم دم ان شیم دم نیم دم ان شیم دم ایم ان شیم دم ایم ان شیم دم ایم ان لیکن جو لوگ نہیں آئے and they don't have a reason to explain they have to be named and shamed because when the chips are down when the parties need the honourable members if they are not there to play their role then they don't deserve to be member of the parliament so not that they are not there to play the role the role they are playing is a nefarious one the role they are playing is playing into the hands of anti-democratic forces this is not mere absence this is not mere absence it is not a mere failure they are aiders they are aiders betters and facilitators in collusion with the anti-democratic forces and for failure of democracy yes there is no doubt about that now ہے اب اس کے اوپر بھی زمان صاحب فالو اپ کریں گے خوریشی صاحب آپ کے ساتھ یہ یہ ذرا یہ ایک ایک فیرس تم نکال لیتے ہیں کہ یہ کون تھے عزمہ صاحبہ سے بھی یہ سوال بنتا ہے پچھلی دفعہ چیئمن سینٹ کے الیکشن کے بعد عزمہ صاحبہ ماریم نواز نے کہا تھا نیم دم ان شیم دم دیڈیو نیم دم دیڈیو شیم دم اور اس دفعہ ہیں آپ کی فیرس نیم دیڈیو حیدر ایک تو میں پہلے یہ کہنا چاہی تھی کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ سیکرٹ بیلٹ پہ ہوا تھا سیکرٹ بیلٹ پہ آپ کے پاس کوئی جسٹیف آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ کن لوگوں نے کیا لیکن اب یہ جو دس میمبر ہمارے نہیں آئے ان کے جو ہے وہ کافی حد تک نام بھی سامنے آ گئے ہیں جج میں کچھ لوگوں کی بالکل جسٹیفیکیشن موجود ہے ہماری ایک میمبر بچیاری آئی سی او میں تھی وہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی لیکن ایک بات مجھے حیرت یہ ہے کہ ہم سے تو چلے آپ پوچھیں ہم بھی جواب دیں گے ہم شرمندہ بھی ہیں تکلیف بھی بہت ہے کہ ہمارے بیچ میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں لیکن آپ وہ جو جمہوریت کے چیمپین کھڑے ہوکے نیشنل اسمبلی میں تقریر فرماتے ہیں وزیراعظم صاحب ان کو شرم نہیں آتی جو جو وہ غیبی امداد کے ذریعے جو یہ لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں کرواتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہوکے اس کی میری اپریسیشن لیتے ہیں اور بڑا ان کا سینہ چوڑا ہوتا ہے میں نے لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کر لیا میں نے ان کو گھر بٹھا لیا میں نے ووٹ لے لیا اس کو کوئی نیم اور شیم کرے گا جس نام وزیراعظم عمران خان ہے اس کو کوئی پوچھے گا کہ تم کیا گند کر رہے ہو پاکستان کی پولیٹکس گندر یہ کیا یہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑی مشکل سے اس کو بریک لگائی تھی اس کو بریک لگنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن اب یہ جس لیول پہ چلی گئی ہے اور جب تک یہ غیبی امداد عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی تب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیاں اتنی مضبوط نہیں ہیں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہمارے بیج میں بہت سارے کمزور دل حضرات اور خواتین موجود ہیں جن کو ایک فون آتا اور اس کے بعد پھر وہ بچارے جو ہے وہ سانس لینے کے قابل نہیں ہوتے حاصل مزنجو صاحب اپنی زندگی میں بہت کچھ کہہ گئے ہیں اس کے بعد میرا میرا خیالہ مزید اور کچھ کہنے کی ضرورت شاید نہ پڑے میں آپ نے اچھی بات کی وجہ ہے ایک بات اگر میں کر سکوں اگر وقت کی اجازت ہے دیکھئے جو عزمہ کی بات کو آگے چلاتے ہوئے دیکھئے ہمیں تو نیم اور شیم کرنا ہے لیکن جو ایکسٹرنل فورسز سے مدد لیتا ہے جس کے مجھد پاس ہوتے ہیں جس کو کشکول بھرنے کے لیے امداد ملتی ہے جس کو فورن پالسی چلانے کے لیے امداد ملتی ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے بے شرمی سے یا اس کو ذرا بھی یہ اس کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان کی رسپونسبل آپوزیشن پر تم الزام لگاتے ہو جو پاکستان کے لیے کھڑی ہوئی کشمیر پہ کھڑی ہوئی پاکستان کے لیے ملٹری کوٹس پہ کھڑی ہوئی پاکستان کے لیے دیشتگردی پہ کٹھے کٹھے ہونے پہ کھڑی ہوئی لیکن اس نے ہمیشہ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی اور اگر یہ نیب اور اکاؤنٹیبیلٹی اور این آر او سے اینا ہی گھبراتا ہے تو کیوں بیٹھا ہے الیکشن کمیشن میں سٹیپ پر تو جو ہے سٹے لے پیٹھا ہے پانچ سال ملائکہ بخاری صاحبہ نے پیش کی وہ اپنے مادنے خصوصی ہیں یہ اتنے بڑے چور ہیں کہ ہماری امیڈمنٹ بھی چوری کر لیتے ہیں ہماری امیڈمنٹ جو ہے ملائکہ صاحبہ نے پیش کر لیتے ہیں ملائکہ صاحبہ نے پیش کر لیتے ہیں یہ پوزیشن ہے نا کہ امران خان صاحب کو شرم آنی چاہیے یا حکومت وقت کو کچھ لحاظ کرنا چاہیے یہ ایک بہت ٹینیویس پوزیشن ہے کیونکہ آپ یہ بات اس پوزیشن کے اندر آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے اپنے اندر کی بھی کالے بیڑوں کو سمیٹ کے ایک طرف کر دینے کا مریم نواز صاحبہ نے اس ہفتے ہی ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بھی ایک میسیس دے دیا تھا جب انہوں نے کسی اور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا دباؤ اور جبر انتظار کرنے سے نہیں ڈٹ کر مضاہمت کرنے سے ختم ہوتا ہے تو یہ ایسے نہیں جانے والا کہ آپ بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ کسی اور کے دل کے اندر چافر صاحب مضاہمت تو کر رہے ہیں جب آپ برداشت کرنے کے دباؤ برداشت نہیں کہیں کہ آپ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا انویسٹگیشن کیسی مضاہروں مفاظی نہیں کر رہے ہیں وہی زیادہ کسک ہے صحیح ہے بہت کسٹ آ رہی ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں دیکھتے ہیں عدالتوں میں چار چار صوبوں میں دھکیرہ جا رہا ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں مضاہمت صحیح ہے صحیح ہے دیکھتے ہیں ایک ایک بریک لیں گے facebook.com slash agenda360 at agenda360 سما ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹھا دوی ٹین حیدر صاحب کا ٹوٹر ٹوٹر ہینڈل ہے جی ای ای ڈبل آئی میرا ٹوٹر ہینڈل ہے حیدر زمان خریجی صاحب اور عزمان بخاری صاحبہ دونوں جو ہیں وہ ٹوٹر پہ موجود ہیں ان کی بھی ٹوٹر ہینڈلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ممان ہماری درخواست ہوگی بریک کے بعد ہم نواز شریف صاحب کے واپس آنے یا نہ آنے کی بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پروڈیوس کرنے کا بائی وی آف فارن سیکریٹری ایک حکم دے دیا ہے ایک بریک کے بعد میکم بیک فون دو بریک اب ہم بات کریں گے یہاں محمد نواز شریف صاحب کی کیسز کے حوالے سے جہاں ان کی نیاب کی کنوکشنز کی اپیرز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سامات ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے استثناء کی جو درخواست جمع کی تھی اور اس کی پھر آرڈر پہ جو ان کو کہا گیا تھا کہ سرنڈر کریں اس کے ریویو کی جو درخواستیں جمع کی تھی وہ دونوں درخواستیں ڈسمیس ہونے کے بعد ان کے خلاف نون بیلیبل وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے گئے اور فارن سیکریٹری کا ترو ان کو کوٹ میں بائیس سپٹمبر کو پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اب بیان محمد نواز شریف صاحب کی جہاں تک ایکسٹریڈیشن کی بات ہے تو سوال یہ اٹھا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہو پائے گا کیا قانون میں اتنی گنجائش ہے جب ایکسٹریڈیشن ٹریٹی یوکی اور پاکستان میں نہیں جبکہ نواز شریف صاحب ایک پولیٹیکل فگر ہے اس صورت میں جبکہ یوکی پابند کسی ٹریٹی سے نہیں تو اپنے ڈسکریشن میں کبھی وہ کرتا نہیں ہے کہ اور 99 فیصد چانس یہی ہوگا کہ میاں صاحب کو وہ ایکسٹریڈائٹ نہیں کریں گے تو اس صورت میں سیاست پہ کیا اثر پڑے گا اے پی سی میں نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے اور اپوزیشن کے ایک بڑے لیڈر ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے گیس ہمیں continuing to join us عظمہ بخاری صاحبہ اور حیدر زمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمہ بخاری صاحبہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ ظاہر ہے علیل ہیں اور ان کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں علیل ہیں ٹھیک ہے کوٹس نے کہا کہ نہیں ہسپتال کہتا تو ہم مانتے بغیرہ اس میرٹس میں ہم نہیں جاتے لیکن اس وقت یہ بات واضح ہے کہ وہ واپس ابھی نہیں آ رہے اور ان کے خلاف اشتہاری ڈیکلیئر ہونے کی پروسیڈنگز اب اگر آگے بڑھتی ہیں سیاست پہ اے پی سی پہ آپ اس کا کیا اثر دیکھتی ہیں خاص کے کیونکہ میاں صاحب آگیوبلی می بھی نوٹ آگیوبلی پاکستان کے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں اے پی سی میں جو ان کی پریزنس ہو سکتی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تو کیا سیاست پہ اثر پڑے گا اس چیز کا کہ میاں صاحب ابھی ہاں نہیں ہے ٹھیک ہے ہیلت کی وجہ سے نہیں ہے لیکن ان کی ایپسنس جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے پی ایمینون شکریہ حیدر دیکھئے پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر ہمارے لائیرز بھی اور فیملی بھی جو ہے وہ کی کنسلٹیشن چل رہی ہیں ہم نے گزارش کی تھی کورٹ سے کورٹ نے مناسب نہیں نہیں سمجھا لیکن ہم چاہ کر بھی میاں صاحب کو جو ہے وہ نہیں لا سکتے اور اس کی ریزن بڑی کریٹیگورکلی ان کی میڈیکل ریپورٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے اور جو ہم نے ہائی کورٹ کے اندر ایفی ڈیویٹ بھی جمع کر آیا تھا اس پہ یہی انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو فٹ ٹو ٹریل کر دیں گے وہ فوری طور پر ملک میں واپس آ جائیں گے جہاں تک سیاست کی بات ہے دیکھو سیاست تو نواز شریف صاحب کی ہائی جیکر بھی بنایا تھا ان کو پھر ان کو جو ہے وہ عمر قید بھی ہو گئی تھی پھر ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ واپس آ کے دوبارہ پرائم میسٹر بنے تو کہانی وہی ہے پلوٹ وہی ہے اور کہانی اور پلوٹ یہی ہے تو پھر انجام بھی وہی ہوگا کہ پھر وہ دوبارہ آئیں گے اور آ کے پرائم میسٹر بنیں گے اے پی سی کی جہاں تک بات ہے اس میں مجھے یقین ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ موجود ہوں گی اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہر لمحہ ہر پل پارٹی کے قائدین کو جو ہے وہ مشاورت کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کی طبیعت اگر درست ہو اور ڈاکٹرز نے ایسی کوئی وہ نہ دیوی ہو اور اے پی سی کے اندر بھی ان کی گائیڈنس کے ساتھ ہی ہمارا وفت جو ہے وہ شریک بھی ہوگا اور جو بھی فیصلے کیا جائیں گے یقین ہے اس میں میاں صاحب کوئی اعتماد بھی لیا جائے گا اور ان سے اجازت بھی لی جائے گی صرف اعتماد میں اجازت بھی ان سے لی جائے گی جو بھی فیصلے اے پی سی کے اندر ہوں گے اور اس میں میاں صاحب آن بورٹ ہوں گے ہر بات کے اندر سو یہ یہ سیاست میں یہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ سیاست دانوں کے لیے یہ ہوتا ہے جی وہ اشتہاری ہو گئے وہ فلان ہو گئے فلانہ ہو گیا یہ ہو گیا باقی لوگ ہیں وہ وہ بے شک ان کو جو ہے وہ فانسی جو ہے وہ چوک میں دینے کی بات کی جائے جو کمر درد کے بہانے سے باہر گئے ہوں اور واپس نہ آئے ہوں اور ان کی لمبی چوڑی جو ہے وہ باتیں ہوں ان کو کوئی پوچھنے کے لیے اس ملک میں تیار نہیں ہے سیاستدان اور خاص طور پر وہ جو مقبول لیڈر ہے وہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ تمغے جو ہے یہ وقتن فوقتن ملتے رہتے ہیں وہ جو ہے بھٹو کی طرح فاسیوں کو بھی جھول جاتے ہیں بینیزیر بھٹو کی طرح گولی کھا لیتے ہیں اور نواز شریف کی طرح جو ہے وہ جلاوطنی کرتے ہیں اپنی بیوی کی جو ہے وہ موت کو جو ہے برداشت کرتے ہیں بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر پاکستان میں لا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہ تو پاکستان کا ڈائلیوہ ہے یہ پتہ نہیں کب تک رہے گا اب یہ نہیں پتہ ہمیں کہ بیٹی ان کو ہاتھ پکڑ کے لائی تھی ہے وہ اپنی بیٹی کو لیکن بہرحال دونوں آئے تھے آپ کی بات درست ہے اب یہ مجھے صرف بتا دیں کہ دونوں نے اس میں کا ہاتھ پکڑا ہاتے ہی کافی ہے بالکل ٹھیک اچھا اب یہ لیکن بتا دیں کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں محول اس میں شہباز شریف صاحب آپ کے خیال سے اس طرح کی مضاہمتی سیاست جو اے پی سی میں تحق ہونے جا رہی ہے آپ کے خاصے اس کی قیادت افیکٹیولی پی ایمل نون کی وہ کر پائیں گے on the ground یا مریم نواز کو ہمیں elevate کرنا پڑے گا یہ پی ایمل نون کس طرح اے پی سی کے منشور کے مطابق چل پائے گی شہباز شریف صاحب کی اپروچ کے ساتھ یہ ممکن ہوگا دیکھو ایک تو ایک تو میں پچھلی دور بھی کہنے والی تھی میرے سکپ ہو گیا اگر ویسے شہباز شریف صاحب کا مزاج آپ نے دیکھا ہونا تو جتنا اگریسیو مزاج ان کا ہے وہ پوری نونی میں کسی کر رہی ہے اور میں گزارش کر رہی ہوں اور یہ یقینا اے پی سی کے اندر جب ہم شامل ہوں گے تو اے پی سی کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا ان کی جو رائے ہوگی اگر کسی کی کو رائے مختلف ہوگی وہ اس میں دے گا لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا اتفاق کے رائے کے ساتھ اگر ہوگا تو اس پہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ عمل درامت کریں گے پھر اپنے اپنے سولجرز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی یہ ہر پارٹی کی جو ہے پروریٹیو ہے اس کو کس سپاہی کو کہا پلیس کرنا ہے کس سے کیا کام لینا ہے یہ پارٹیاں ڈیسائیڈ کریں گے اور جب اے پی سی کا متفقہ اگر اعلامیاں انشاءاللہ آئے گا تو اس کے اوپر ہم اپنی پلیسمنٹ کریں گے کہ کس کس کو کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس تو سندھ کی حکومت ہے سینٹ میں اچھے نمبر ہیں وہ تو بالکل جنرل الیکشن نہیں چاہتے آپ جنرل الیکشن چاہتی ہیں فضل رحمان تو چاہے لپیٹ دیا جائے سسٹم تو بھی ان کو پتائے کہ جب تک خان صاحب ہے ان کی بکرون پا کی سیاست زیرو ہے تو وہ الگ ایجنڈے پہ ہیں آپ تینوں کی پرائیورٹی سیم نہیں ہیں اہدر زمان صاحب کس طرح سے ایک پیج پہ آ سکیں گے آپ تو کبھی اسطیفے نہیں دیں گے پارلیمان سے آپ تو بیٹھے میں آپ کی تو حکومت ہے آپ کہاں سے دیں گے اسطیفے اور کہاں سے جنرل پکٹونخوا میں حکومت بنے گی آپ کی تو where is this common agenda i mean what are we talking about here بڑا اچھا سوال ہے and i'm grateful کہ آپ نے پوچھا and this is this is why we all really admire the 360 show well a 360 is a nice table where everybody puts in its pot کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے اور پھر ایک اس میں سے common ایجنڈا نکلے گا اور جس طرح مقاین ہے کہ every day is not sunday تو ہر باری دھرنا ہر باری apc اور اس کا جو fallout ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا maybe when it happened the last time time was not on the side of the opposition or you know a lot of external factors now the government is under extreme stress of incompetence and failure to perform economy کے جو حالات ہیں ملک کے جو حالات ہیں ان کے اپنے پارلیمانی پارٹی میں جو پرسوں اجلاس ہوا joint session سے پہلے ایمنیز اور وزرہ نے ہاتھ جوڑے ہیں وزیراعظم صاحب کے کہ خدا کے لیے بلدیاتی انتخابات نہ کروائیں ہمارا کوئی حشر نشر نہیں ملے گا ہم بالکل eliminate ہو جائیں گے پنجاب سے تو ابھی جو ground reality ہے وہ بالکل مختلف ہیں اور ظاہر ہے جو ان کو دولہ بنا کر لائے تھے ان کو بھی سب چیزوں کا پتہ ہے اور opposition دیکھئے کبھی بھی ملک کو ڈی سیبلائز نہیں کرنا چاہے گی ہم آئین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے سارے options ہیں نا اسطیفے دینا بھی option ہے in house change بھی option ہے جس طرح partisan speaker کا آپ نے illegal رویہ دیکھا کہ ایک advisor جو ہے وہ اس کو executive authority نہیں ہے اس نے آئینی بل کے بل لے کر دیے اور opposition کی قانونی بات رضا ربانی صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی judgment پیش کی گئی اس کو اس کو بالکل اٹھا کے باہر پھیک دیا سارا ملک جو ہے غیر قانونی طریقے سے چل رہا ہے pcc سے فیصلے خود بخود ٹائپ ہو کے آ جاتے ہیں cabinet میں نہیں آتے ہیں اور داستانے ہی داستانے ہیں ان کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک minimalistik agenda ہو اور post covid جو ہے اب ملک جو ہے اس کو پہلے economicalی توا کیا اب covid کا جو شوق آیا ہے جو foreign policy کے اس وقت ڈائنیمکس ہیں جو سی پیک کو آگے لے کر جانا ہے بہت سارے agenda ہیں اور خواتین کے حقوق ہیں multiple چیزیں ڈالی گئی ہیں agenda میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے پی سی کا بیٹھنا ایک مصبت بات ہے اور اس میں سے خواتین کے حقوق کی بات کرنے ہیں خضر عیمان صاحب کے پاس جا رہے ہیں نہیں ان کے پاس نہیں جا رہے وہ اے پی سی میں تشریف لا رہے ہیں اور یہ ایک agenda ہوگا اور اگر ان کے پاس جا کر ہم نے ان کے حقوق کی بات کی ہم نے کہا مذہبی کارڈ پر سیاست نہیں کریں گے ہم نے کہا کہ ایسے مدوں پر ہم آپ کے ساتھ کنٹینر پہ نہیں نظر آئیں گے یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ جو ہے بالکل بات کرے گی اور جو آپ نے کومنٹ کیا اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا دیکھئے اب پوسٹ کوویڈ جو ہے زوم کا دور ہے اور فیزیکل پریزنس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کسی کو کیا معلوم کہ اگر سب پارلیمنٹری پارٹیز کی لیڈرشپ کو بہت زوم پہ آپ زوم پہ تو نہیں شروع کرنے والے کل سے اے پی سی کے جاتے زوم پہ آنے کیا آپ میہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہو سکتا ہے وہ زوم سے شامل ہو جائیں اے پی سی میں آپ کو بڑی بات سائی یعنی کہ بیس تاریخ کو پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے ہیدر دونٹ شو اور آر کارڈ سارے کارڈ شو مت کرو اور کارڈ میں شو نہیں کر رہا ہمیں یہ ہیدر زمان کو کہہ رہی ہے یہ ہیدر زمان کو کہہ رہی ہے یہ ہیدر زمان کو کہہ رہی ہے کہ نا تو تری سکسٹی چاہر سے بات سکتی ہے لیکن نیان باز شریف کے میں ڈپارچر پہ ایک بات کرنا چاہوں گا ہیدر اگر آپ مجھے اجازت دیں انہوں نے جو انڈرٹیکنگ دی اور جو کیابنٹ نے دیکھی اور جو یہاں سے وہ روانہ ہوئے اس کو بڑا غور سے پڑی ہے اور اگر آپ کی پروڈیوسر صاحب چلا دیں اس میں یہ بڑا کلے رائیت کلا ہوا ہے ہیدر زمان کوئیشی صاحب صحیح ہے ساری ہیدر زمان کوئیشی صاحب آپ کا عزمہ بخاری صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ویوز آپ کے شو دیکھنے کا بہت شکریہ facebook.com at agenda360 ہمارے twitter handle ہے حیدر صاحب کا twitter handle ہے عزمہ صاحبہ اور حیدر زمان صاحب کے جو twitter handles ہیں وہ بھی ہم آپ کو سکرین پر شائع کریں گے at jfei double ii میرا twitter handle ہے ہم کل ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے لیکن اس امید کو یہاں پہ ظاہر کر دیں کہ امید ہے کہ بیس تاریخوں اگر ایسا کچھ ہونے جا رہے تو پاکستان میں انٹرنیٹ بھی چلتا رہے گا اور پاکستان میں زوم بھی بین نہیں ہوگا انشاءاللہ کل ایک بار پھر حاضر ہوتے ہیں کے بار پھر حاضر ہوتے ہیں